تو وہ جو عمل ہے خاص طور پر رسک کے حوالے سے یہ دعوت رقے کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ پانچ عظیم شخصیات کی نیابت میں ایک ایک تواف اور اس کی نماز اگر انجام دی جائے یعنی سات تواف ہو جائیں گے اور سات نمازیں مالی مشکلات کے فوری حل کے لیے بہت ہی مجرب ہیں وہ پانچ شخصیات کون سی ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت عبداللہ والد پیغمبر اکرم علیہ السلام حضرت آمنہ والدہ گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے لوگوں کو یہ تواف مکمل کرنے کے بعد ہی ان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ اس وقت کی اسی وقت کی قبولیت کی فون ٹیلی فون ان کے پاس آئے جن لوگوں نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب سے ہم نے یہ پانچ تواف وہاں پر کی ہیں اس کے بعد کبھی کوئی مالی مسئلہ پیشی زندگی میں نہیں آیا یعنی حقیقتاً ایسا ہے کہ انسان چاہے تو خود بھی یہ والے پانچ تواف کرے کسی کوئی جاننے والے سے ریکویسٹ کر دے ایک تواف میں کئی افراد کی بھی مثلاً مثلاً کوئی خود ہی کرنے جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس سے نیابت اس کو دی ہوئی کہ بھی ہماری طرف سے بھی آپ کر دیجئے گئے تو وہ بہت سارے افراد کو بھی ایک نیت میں شامل کر سکتا ہے اور اگر کوئی اس طرح کا شخص آویلیبل نہ ہو تو آپ اجارے کے اوپر بھی یہ والے تواف کروا سکتے ہیں مثلاً اگر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں ہر جانے والا حج و عمرہ پر امیر نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے خرچے ورچے بھی نکل آتے ہیں اور اب تو کچھ کاروان والے اس کا انتظام کر سکتے ہیں اگر باعتبار ہوں تو کوئی ایسے افراد جو وہیں پر ہی رہائش پذیر ہیں یا قریب میں ہیں تو ان کے لیے ایک مالی مدد کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ لوگ تواف کر دیتے ہیں تو اپنی نیابت میں وہ تواف آپ کروا سکتے ہیں وہاں پر مالی پریشانیوں کے فوری حل کے لیے بڑا مجرب ہے بہت مجرب اور وہ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کوئی صفحہ کے لحاظ سے چیز بتائی تھی کہ جتنی دیر کوئی صفحہ پر بیٹھا رہے گا اتنی وسط رسک کے لیے مجرب اور روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنی دیر کوئی صفحہ پر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ ختم کی جاتی یعنی بہتر ہے کہ جب وہ بیٹھا ہی ہے تو سورہ بقرہ پڑھی لے یا مثلا تین بار سورہ واقعہ پڑھ لے کم سے کم اتنا اور جتنی دیر روایت میں ہے کہ جتنی دیر بیٹھے گا اتنی رسک میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کی تو وہاں بیٹھ کے لوگ اکثر ختمیں قرآن بھی کرتے ہیں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ میرے علم اطلاعی کے اپنے حج کے پورے اس میں جو رہائش ان کی تھی ویسے تو یہ ہے کہ کم سے کم حج کی جتنی دن بھی انسان مکہ میں رہتا ہے وہ ایک قرآن ختم کرے اس دوران اور اس کا ثواب یہ بتایا گیا ہے اور دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ کہ مرنے سے پہلے اس کو ضرور پیغمبر اکرم کی زیارت نصیب ہوگی اور ایسے بھی افراد ہیں جو پانچ پانچ ساتھ ساتھ اور دس دس قرآن بھی ختم کی ہیں جنہوں نے وہاں پر یعنی مجھے میں ذاتی طور پر ایسے افراد کو وہاں پر جانتا ہوں کہ جو اس طرح سے جو اتنی تلاوت قرآن اور جب وہاں بیٹھیں تو بہتر یہ ہے کہ صفحہ پہاڑی کے اوپر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں اس کو ویسے تو ہر جگہ ہی وہاں پر ایک سے ایک بہتر ہے لیکن وسط رسق کی والی پریشانی ہو تو یہ چیز بھی کی جا سکتی اور میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ضروری نہیں یہ جو پہاڑی صرف شیشے کے ریلنگ کے اس طرف ہے جہاں وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی صفحہ پہاڑی کا حصہ ہے بس وہاں کے اوپر ماربل لگا دیا گیا تو وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے روزگار اور رسق میں اضافے کے لیے آیت اللہ تقیئے بہجت نے بھی خاص عمل بتایا ہے وہ فرماتے ہیں ایسے افراد بے روزگار ہوں یا ناکام ہوں جن کو بار بار نقصان ہو جاتا ہو یعنی جو کاروبار میں ہاتھ نقصان ہو رہا ہے بزنس کر رہے نقصان ہو رہا ہے وہ کسرت سے استغفار کریں فرماتے ہیں پھر بھی نتیجہ برامت نہ ہو تو سمجھ جائیں یا تو انہوں نے ذکر استغفار اللہ کو کم پڑا ہے یا کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑا ہے ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سرپذیری نہ ہو کتنی اہم بات ہے یعنی کسرت کے ساتھ استغفار کرنا اور قرآنی آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں خود ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی جس میں کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ کسرت استغفار کرے وہ بھی قرآن کے آئے تھی ابھی اتنا وقت نہیں اس طرف جانے کا لیکن فرماتے ہیں بے روزگار یا ناکام افراد یا جن کو بار بار نقصان ہوتا ہو کسرت سے استغفار کریں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے نتیجہ برامت تو دو چیزیں ممکن ہیں تو استغفار کم پڑھ رہے ہیں یا یہ کہ کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بہت اہام ہے یہ بھی اسی طرح سے اللہمہ کفمی نے ایک روایت پیغمبر اکرم سے بیان کی یہ مالی حالات کی بہتری کے لیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیماری اور غربت کی پیغمبر سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہر واجب نماز کے بعد یہ کلمات کہو جو کہ تاقیبات نماز میں ملتے ہیں تو یہ دعا جو ہے خاص اگر یہ اپنی تاقیبات میں شامل ہی ہوتی ہے اگر یہ پڑھے تو یہ بھی مالی امور میں اب بیماری اور غربت دونوں ایک ساتھ اس سے دور ہوتی یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کچھ دعاوں کے اندر یہ چیز آتی ہے اسی طرح سے وسط رسک کے لیے کچھ خاص اسکار ہیں میر باقر داماد ان کی خطومات مجربہ میں ان سے ایک منقول یہ چیز ہے بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں کہ وسط رسک کے لیے دو ہزار تین سو پیسٹھ مرتبہ ان اسماع مبارکوں کو پڑھنا بہت مفید ہے یا کافی ہو یا غنی ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو دو ہزار تین سو پیسٹھ دفعہ اچھا یہ دیکھیں یہ جو اس قسم کے عدد ہیں یہ بڑے بڑے عرفہ نے سالہ سال کی زہمتوں کے بعد نتائج اخص کی کہ کتنی دفعہ پڑھنے سے بعض اوقات تو یہ عدد روایات میں آئے ہیں اور بعض اوقات اگر ہمیں روایت میں نہیں ملتا تو وہ روایت شاید ہمارے سامنے نہیں ہوتی ان کے سامنے ہوتی ہے یا یہ کہ ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں جو دعاوں کے سلسلے کے بڑے بڑے علماء ہیں اور عرفہ ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اتنی دیتنی دفعہ ہم نے اس دعا کو پڑھا تو بہت مجرب پایا اور اپنے ان مشاہدات کو تجربات کو نوٹ کر کے انہوں نے لوگوں تک بتایا تو اس طرح کا عدد وسط رسک کے لیے دو ہزار تین سو پیسٹھ دفعہ ان اسماع مبارکہ جو پروردگار عالم کے ان کو بہت پڑھنا مفید ہے اسی طرح سے شیخ محمد رشتی سے چیز نقل ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو سورہ وزاریات کی جو اٹھامنوی آیت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو چالیس روز تک ستائیس مرتبہ نماز فجر کے بعد بلا فاصلہ تلاوت کریں فرماتے ہیں ابھی چالیس روز ختم ہی نہ ہوں گے کہ رسک سلسلے میں حیرت انگیز اور عجیب اثر رونما ہوگا اور رسک میں بے پناہ وسط ملے گی چالیس روز کا عمل ہے اور ستائیس مرتبہ نماز فجر کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے ستائیس زفا یعنی نماز فجر کے فوراں بعد بلا فاصلہ ادھر آپ نے سلام ختم کیا اور فوراں اس آیت کو پڑھیں اس کے بعد اتنی بھی تاقیبات ہیں اس کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں تو فرماتے ہیں چالیس روز بھی مکمل نہیں ہوں گے کہ اثر نظر آنے لگے گا اتنی مجرب ہے یہ دعاوں کے سلسلے میں جو دعائیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں اتنی مجرب ہیں رسک و روزی کو بے تہاشا کشادہ کرنے کے لیے ایک اور مجرب ہمارے جو آیت اللہ سید عبدالکریم رضاویہ کشمیری بہت بڑے عارف تھے ان کا یہ ہے کہ روزانہ ایک سو دس مرتبہ سورہ والعادیات کی تلاوت رسک و روزی کو بہت زیادہ کشادہ کرتی ایک سو دس دفعہ اچھا پھر یہ نوٹ نیچے لکھا گیا ہے اس میں کہ ایک سو دس دفعہ ایک سو دس بار پڑھنے میں تقریباً پینتیس منٹ لگتے ہیں والعادیات کو یعنی اس کو ایک ہی نشست میں ضروری نہیں مکمل کریں دن کے عوقات میں تقسیم کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں لوگ سوچیں کہ سورہ والعادیات اتنی بڑی سورہ نہیں ہے یعنی اتنی ہے کہ لوگوں نے ٹائم نوٹ کیا ہے کہ ایک سو دس دفعہ پڑھنے میں پینتیس منٹ لگتے ہیں یعنی بغیر غلطی کے بہت سلو نہ پڑھی جائے نہ بہت زیادہ تیز ایک نارمل طریقے سے پڑھی جائے بس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو کسی کوئی باقی اتنا اس کے لیے رزق و روزی مسئلہ بنے ہوئے ہیں تو اس عمل کو کرنے میں کونسا ایسی قبعات ہے اور سوچتے ہیں ہم کب تک کرتے رہیں گے بھائی زیادہ عرصے نہیں کرنا پڑے گا یہاں فوراں یہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جانا آپ دعا عرفہ پڑھیں تو چار پانچ صفحے پڑھنے کے بعد انسان دعا کو روک کے اگلے صفحے گھننا شروع کر دیتا ہے کتنے باقی رہ گئے تو بعض وقت ہم لوگوں کی جلد بازی جو طبیعت میں ہو گئی ہے اور دعاوں کی طرف طبیعت اتنی راغب نہیں ہوتی ہیں بڑی وجوہات ہیں اس کی علق خیر تو بہرحال ایک سو دس دفعہ سورہ بالعادیات مالی مشکلات کے حل کے لیے یہ بھی بہت ہے اس کو تو اپنا رائج ہی کر دینا چاہیے اور یہ دستور الامل آیت اللہ شبہری زنجانی نے بھی بتایا ہے اور آیت اللہ نخودہ کی اسفحانی نے امام خمینی کو بتایا تھا اور اس پہ یہاں پر ایک درس بھی ہو چکا ہے کہ امام خمینی کی کامیاب زندگی کا کیا راز تھا تو امام خمینی جب آیت اللہ نخودہ کی اسفحانی کے پاس جاتے تھے اور ان سے کیمیا کا طریقہ پوچھا تھا کیمیا بہت ساری طاقتیں جس کے بعد آ جاتی ہیں ہاتھ میں حتیٰ کہ انسان مٹی کو بھی سونے میں بدل سکتا ہے تو آیت اللہ نخودہ کی اسفحانی نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد کہا تھا یہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی علیہ العظیم تک پڑھو ایک دفعہ تسبیح حضرت زہرہ پڑھو ایک دفعہ سورہ توحید کو تین دفعہ پھر درود تین دفعہ اول و آخر درود کر لیں اس کے علاوہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری یہ تین دفعہ پڑھیں تسبیحات اربعہ کو تیس مرتبہ دعا سلامتی امام زمانہ امام خمینی کو جو بتایا تھا اس سے ذرا کم تھا شبہری زنجانی نے تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے بتایا ہے اور یا واسیو یا وحابو ایک سانس میں چودہ مرتبہ اور یا یا پھر یہ بتائے کہ یا وحابو ایک سانس میں چودہ دفعہ یعنی ایک میں ہے کہ یا واسیو یا وحابو اور ایک جگہ پہ ہے کہ صرف یا وحابو یا وحابو تو یہ ایک ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تعقیباتیں نماز میں انسان اس پر عامل ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ نہ صرف مالی پریشانیاں بلکہ ہر پریشانی اس کے لیے حل ہوتی چلی جاتی اتنا یہ اور جتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سارے کے سارے اتنا زیادہ اس کے معتقد ہو گئے ہیں کہ حیران کونہ آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں مشکلات آکے ایسی سائٹ سے گزر جائیں گی کہ آپ حیران ہوں گی مجھے اس میں مبتلا ہونا تھا اور دیکھیں میں کیسے بج گئی تو تمام مالی مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے اور تمام مشکلات کا حل بھی اس کے اندر